موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مدس نظر اور ایش ٹی ایم ایل کے اس کورس کے چپٹر فور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں موسیقی 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 یہ بتا سکے کہ یہ جو خصوصاً ایک ٹیکس ہے وہ ہیڈنگ ہے ہماری اور اگر کوئی سرچ کرے اس کو تو وہاں پہ ہمارے سرچ چینل میں یہ آنا چاہیے مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے ہمارے جو ایس جی میل کے کورس سے چل رہے ہیں آج کل اس کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہ جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس اس کو میں کپی کر لیتا ہوں بلکہ میں کوئی دکھات دیتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہیڈنگ ٹو کا جو ایس ٹو کا ٹائگ وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اور اگر میں اس کو یہاں پہ گوگل میں سرچ کروں دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پہلا لنک ہے ٹاپ پہ وہ بھی ہمارے پاس آ رہے کیونکہ یہ میرے آرٹیکل جو میں نے ورڈپریس پہ آرٹیکل پوسٹ کیا ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ اس لیے گوگل جو ہے ہمارے سامنے اس کو واضح طور پہ لے کر آ رہا ہے کہ یہ جو آرٹیکل آپ نے سرچ کیا ہے یہ کیورڈ جو آپ نے سرچ کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے تو اس طریقے سے ہم اگر کوئی اپنا آرٹیکل وغیرہ کوئی بھی کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہیں تو وہ لوگوں بتانے کے لیے کہ یہ جو یہ جو ٹیکس ہے یہ ہماری ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد جو پائنٹس ہو رہا ہے وہ وغیرہ وغیرہ اس کو بتانے کے لیے ہم یہ ہیڈنگ کا استعمال کرتے ہیں جس طرق سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے پہلے محمد علی جنا یہ میرے ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد جو یہ میرے پیراگراف ہے وہ یہاں پہ یہ موجود ہے اور اس کے لیے جو ہم نے یہاں پہ میں یہاں سے سرائیڈ شیر کو دیتا ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہیڈنگ کا جو ٹائگ ہے وہ استعمال کیا ہے اس ٹو کا اور اس ٹری کا اگر میں یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ لیتا ہوں اور اس کو اپنگ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپ دیتا ہوں یہاں پہ ہیڈنگ میں اس کی ٹائٹل جو ہے وہ رکھتا ہوں ہیڈنگ اور اس کے بعد میں اپنے ٹائپ کروں گا پہلا جو ہمارا ہیڈنگ ون ہے ہیڈنگ ون اگر میں مثال کے طور پہ میں نے اگر یہاں پہ ہیڈنگ یہ ٹو کا یہ مرہ ٹیٹل ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہے اور اس کے بعد ہیڈنگ کٹھ ٹائپ combت ہے وہ يوں کر دیا ہے فرم پہ اس کیلئے یہاں پہ بلوک کٹ کا ٹائپ ہے وہ استعمال کیا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ پراغراف کا ٹائپ اسعمال کرتا ہوں تو ہمارے پاس کیا ایفیکٹ آتا ہے تو بٰہ پاراغراف کٹ ٹیکس ٹائپ ہے وہ ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اَسے اس کو کپی کر کے ہ ہمارے پراگراف میںewر Peters ہیڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اس پیس پر نہیں آرہا اور ہمارے پاس یہ بلکل ایک پیرا گراف ہم نے سمپل لیا ہے اور اگر میں اس کو چینج کر کے ہمارا جو کھوڈ کا جو ٹھائک ہے اگر میں اس کو استعمال کروں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا جو ریزلٹ ہے وہ آتا ہے سیف ریفریش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اسپیس جو آگیا ہے اس کے درمیان یہ ہمارے پاس یہ نشانی ہے کہ ہم نے یہاں پہ بلک کارٹ کارٹ کا جو ٹائگ ہے وہ استعمال کیا ہے اور اگر میں یہاں سے ویو سورس اس کا کروں تو ہمارے پاس یہ بلک کارٹ لیکن ہم اسٹائل شیٹ وغرہ کے ذریعے یہاں پہ بلک کارٹ کے جو آئیکن ہیں وہ ہم کارٹ کے جو آئیکن ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ پہ اردو ٹھرس میں ایک پوست کیا تھا ہوتے انسٹال ورڈپریس میں اردو اور یہاں پہ میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کارٹ کے جو ہیڈنگ ہے وہ ٹائگ ہے وہ ہم نے میں نے آپ پہ استعمال کیا اور اس کے بعد تھوٹی سی اس کے بعد میں نے آپ پہ یہ جو آئیکن ہے وہ بھی پوست کر دیا تاکہ لوگوں کو لگے جن کو معلوم نہیں ان کو یہ واضح طور پر نظر آئے کہ یہ جو ہے یہ ایک خاص خصوصاً میں ان کو سمجھانے کیلئے اس کو کارٹ کر رہا ہوں اور ان کو بتانا چاہا رہا ہوں اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ہیڈنگ سے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہیڈنگ کے جو ہیں وہ چھے لیولز ہوتے ہیں ایک ہم نے آپ پہ use کر لیا ہے ہیڈنگ 1 اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہیڈنگ 2 اور ہیڈنگ 3، ہیڈنگ 4، ہیڈنگ 5، ہیڈنگ 6 تک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس موجود ہیں کیوں وہ سائز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ پہ ہیڈنگ 1، ہیڈنگ 2، ہیڈنگ 3، ہیڈنگ 4، ہیڈنگ 5 اور ہیڈنگ 6 اسعمال نہیں گیا تو ہماری براؤزر ہے اس کو تھوڑا سا اس کو بولٹ کر دیتا ہے اور تھوڑا سا فونٹ سائز کو جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہے اگر ہم اپنی css کا استعمال کریں تو ہم اس کے اوپر اور طرح کے بھی افیکٹ جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ شروعات میں چپٹر فور پہ افیکٹس اپلائی کیے تھے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بڑا کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو drop shadow وقر اپلائی کیا تھا تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ headings وقر کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی سائٹس ہیں خصوصا جو blocks ہوتے ہیں جیسے کہ blocks port ہو گیا wordpress ہو گیا اس طریقے جو blocks ہوتے ہیں وہ headings کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور یہ جو default ان کے جو posting جو ان کا control پر ہوتا ہے جہاں سے ہم post کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک shortcuts جو ہیں وہ دیئے ہوتے ہیں port وقر کرنے کے اور heading one heading two کے تو ان کو ہم آسانی سے جس طریقے سے ہم ms office میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم وہاں پہ بھی post کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹیٹوریل میں جس میں ہم css کے بارے میں اور linking کے بارے میں discuss کریں گے کہ اس طریقے سے ہم ایک file کو اپنے page میں link کر سکتے ہیں اور css کے بارے میں جو اپنے اسٹائلشیٹ کو یہاں پہ ہمارے page سے link کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کھ databases یاد رکھ ب KAR د visit بنیو